ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سلمان رضا اوفیشل کو ابھی سبسکرائب کریں رسول پاک اور اسلام کے بارے میں حدیث پاک کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولتے ہیں اور وہ بہت جلدی ون ملین دو ملین بہت سارے لوگ ہیں ان کو لائک بھی کرتے ہیں وہ اندھے ہیں سورج کا انکار کرتے ہیں ارے آپ لوگ تو بولتے ہیں وہ اندھے ہیں سورج کا انکار کرتے ہیں ہم آنکھ والے ہیں قرآن پاک سے پیار کرتے ہیں آج کی دنیا آج کی دنیا یہ بچے حافظ و قرآن ہوئے ہیں ان کو دیکھیں آپ آج کی دنیا نونیج کمپڈیشن کی دنیا ہے کچھ آئے ہیں لے کر جائیے گیان و بگیان کی دنیا حکمت اور سائنس کی دنیا پرتیوب تک سنسار میں علمی مقابلے میں رب کائنات نے اسلام کو وہ روشنی اور تابانی عطا کی ہے کہ اگر سارے مذہب کے لوگ اپنا اپنا چراغ جلائیں اور اس کے بیچ میں اس کے بیچ میں ایک دیا اسلام کا رکھ دیا جائے تو ایسا مضمون ہو جائے گا وائے بز میں میں اتنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی اسلام آئے گا وہ روشنی بخشے گا کہ دنیا کی ساری روشنیاں اسلام کے آگے مان پڑ جائیں گے نولیج کمپڈیشن کی زمانے میں اوبری کانفرنس میں آنے والوں ہر مسلمانوں پر فرض ہے کہ مختلف علوم و فنون مختلف تحضیبوں مختلف زبانوں کا مطالعہ کرے پھر اس کے بعد اسلام کے غالب تحضیب کو اپنی زندگی میں اس قدر روا کر دے کہ سمندر کی لہروں کی طرح ساری انسانی زندگیوں پر اسلام کی لہر چھا جائے اور یہ بات جب ہوگی جب نولیج کمپڈیشن کے زمانے میں آپ اتنا علم گیان رکھتے ہو قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک میں نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے یہ کتاب انسانوں کے ہدایت کے لیے اتری ہے اور اس کی تعریف علامہ کاری احسان کرے علامہ کاری میراج کرے علامہ کاری علاو الدین سام کرے یہ حضرت کرے نقیب اہر سنت کرے یہ ہمارے علامہ کرے رزوان بھائی کرے اسد صاحب کرے تلبائے گلشن مصطفیٰ کرے کون سے بڑی بات ہے یہ کتاب تو وہ کتاب ہے اپنے تو اپنے غیر بھی تعریف کرتے نظر آر ہیں آج بھی کافروں کی اونیورسٹی کے دروازہ قرآن پاک کی سچائی کی دلیل دیتا ہے کئی سے دیکھیں آپ دیکھیں آپ گوھر سے دیکھیں سینٹر اوڈ یونیورسٹی آف ہارڈ وارڈ یونیورسٹی ہارڈ یونیورسٹی امریکہ امریکہ کے بہت بڑی انویورسٹی دنیا کے بہت بڑی انویورسٹی اس انویورسٹی کے دروازے پر قرآن کے سچے ہونے کا اقرار نامہ لکھا ہوا ہے سبحان اللہ نارے تکریر نارے رسالت نارے حیدری نارے غوثیت بسلکِ علیہ حضرت فیضانِ علیہ حضرت تاریدوہ العمین صاحب قبلہ دارلوم برشنِ مصطفیٰ سبحان اللہ قرآن کے سچے ہونے کا اقرار نامہ لکھا ہوا ہے اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے اگر تم دنیا میں حکومت لانا چاہتے ہو امن و سلامتے لانا چاہتے ہو اب پوری دنیا کو اگر اپنے ادبوں میں جھوکانا چاہتے ہو سبحان اللہ محبا محبا زندہ بات نارے تبیر نارے نشانت نارے غوثیت بسلکِ علیہ حضرت فیضانِ علیہ حضرت علمائی اہلِ شنر اور لاحق کے بولیے اور لاحق کے بولو جب میں نے اس کے ترجمے اور تفسیر پڑھنا شروع کیا دوستو جب میں نے اس کے ترجمے تفسیر پڑھنا شروع کیا تو میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں کو اپنا تجربہ جب میں نے اس کی ترجمے منی طور where رئی سنے جو محبا محبا کیالا جاجوری فرموران بائیلوڑی فرموران صحیلوڑی فرموران امبریالوڑی فرموران فرموران اندولوجی فرموران فرموران خدا کی قسم دنیا میں جتنے علوم ہیں سب کا سرچشمہ قرآن پاک ہے بل ہو